بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا ٹوپک یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے لڑائی جگڑا ہو جائے تو پھر قرآن و حدیث نے کیا طریقے کار بیان کیا ہے سلا کی صورت کا وہ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے لیکن اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی جگڑا ہو جائے تو شہر کے پاس کیا اختیار طلاق کا وہ کیا کرتا ہے شہر کہ تین طلاق ایک ہی مجلس میں ایک ساتھ جو ہے وہ اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اب نکالنے کے بعد وہ بڑائی بھولا بننا شروع کر دیتا ہے کہ حضرت صاحب امام صاحب مفتی صاحب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا میں اپنے آپ میں نہیں تھا ہوش و حواظ میں نہیں تھا میری زبان سے ہی سنا نکل گیا یعنی اپنے آپ کو اب وہ بچانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھیں پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ ایک مجلس میں اس طرح شہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی وہ تین ہی واقع ہوں گی لوگ یہ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی تو میرا سوال یہ ہے کیا ایسا ہوا بیوی نے چاہ اچھی بنائی تو شہر نے کہا جا آپ کو تین طلاق کا میں گفت دینے والا ہوں کبھی ایسا آپ نے سنا ہرگز نہیں سنا تو لہٰذا طلاق جو دی جاتی ہے وہ غصے ہی میں دی جاتی ہے جب انسان جو ہے بیوی جو ہے شہر کے مزاج کے خلاف کام کرتی ہے اسی وقت شہر بیوی کو طلاق دیتا ہے نہ کہ بیوی خوبصورت لگے اچھا لباس پہن کرا اس وقت جو ہے شہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے ایسا تو کوئی بے وقوفی شخص ہوگا تو ایسی تو کوئی صورت ہم نے نہ سنی نہ دیکھی تو بہرحال غصے ہی میں طلاق دی جاتی ہے تو غصے میں طلاق واقع ہونے کے حوالے سے لوگ سمجھتے نہیں ہوتی بلکل ہو جاتی ہے غصے میں طلاق ایک وجلس میں تین طلاقیں دی جائے تینوں واقع ہو جاتی ہیں اور شہر کا اپنے آپ کو بھولا بن کے ثابت کرنا کہ میں اپنے آپ میں نہیں تھا تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا اپنی پروپٹی کے کاغذات کیوں نہیں پھاڑ دیا آپ نے اپنا قیمتی موبائل کیوں نہیں توڑ دیا آپ نے اسی طرح اپنی پروپٹی کے کاغذات آپ کسی اور کے ہینڈ آور کیوں نہیں کر دی ایسے موقع پر طلاق کا ہی خیال کیوں آیا تو بہرحال آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ کے پاس جو ایک پاور ہے ایک طاقت ہے عورت کو ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے تو لہٰذا آپ نے اس پاور کا استعمال کیا لیکن غلط جگہ استعمال کیا تو اب آپ نے نادم ہی ہونا ہے شرمندہ ہونا ہے تو ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کر دیا اب آتے ہیں اس طرف اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو قرآن و حدیث نے کیا بیان کیا دیکھیں قرآن نے ایک طریقہ بیان کیا اس پر عمل کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت حد تک جو ہے میاں بیوی کے درمیان صلح ہو سکتی اور الحمدللہ ہم نے خود بھی کرائی ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کا گھر برباد ہونے والا تھا اجڑنے والا تھا ہمیں بلایا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ آپ کچھ بیان کریں تو ہم نے کچھ وہاں پر بیان کیا سمجھایا دونوں فریق کو الحمدللہ انہوں نے ہماری بات مانی اور ان کا گھر اجڑنے سے بچ گیا تو قرآن نے دیکھے کیا بیان کیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور اگر تم کو میاں بیوی کے جگڑے کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک منصف عورت کے گھر والوں کی طرف سے بھیجو یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے جب بیوی کو سمجھانے الگ رکھنے اور مارنے کے باوجود یعنی پہلے یہ سٹیپ ہیں کہ جب اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے تو بیوی کو پہلے سمجھایا جائے احسن انداز میں سمجھایا جائے یعنی کہ نرمی سے سمجھایا جائے نرمی سے وہ سمجھ میں نہ آئے سختی سے سمجھایا جائے اس کے بعد اس سے الگ رہا جائے اس کے ساتھ نہ رہا جائے اسی طرح پھر شریعت نے حلقہ پلکہ مارنے کی اجازت دی لیکن مارنے سے مراد یہاں ایسا نہیں کہ ہڈی توڑ دی جائے یا چہرے پر اس طرح مارا جائے کہ چہرہ بگڑ جائے حلقہ پلکہ مارنے کی اجازت دی اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں صدر تھی بات نہیں مانتی تو پھر اصلاح کی صورت اس طرح بیان کی کہ ابھی طلاق نہ دی جائے نہیں عورت خلا کا مطالبہ کرے اب شریعت نے یہ بیان کیا کہ ایک عورت کی طرف سے منصب بٹھایا جائے ایک مرد کی طرف سے منصب بٹھایا جائے اب یہ کیا کریں ان دونوں کی غلطیوں کو سامنے رکھیں اور دونوں کو احسن انداز میں سمجھائیں کہ دیکھو بھئی آپ کی یہ غلطی ہے آپ اپنی غلطی پر نادیم ہو اپنی غلطی پر توبہ کریں اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں اسی طرح عورت کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ کی یہ غلطی ہے آپ اپنی غلطی پر نادیم ہو توبہ ہو کریں اور آئندہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی جو ہے پرسکون گزرے گی تو اس طرح اگر دونوں جو ہے وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں اس طرح جب بڑے اچھی نیت کے ساتھ منصب بیٹھ کر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے یعنی سمجھائیں گے دونوں کو ان کی اصلاح کریں گے یقیناً وہ اللہ تعالی اس محفل میں اس جگہ پر زائد سی بات برکت نازل کرے گا اور ان میاں بیوی کے درمیان آپس میں اللہ تعالی محبت پیدا کرے گا دونوں کے دل ایک طرف مائل ہوں گے اور وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے اور اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے اور اپنی غلطیوں سے رجوع کریں گے اور اس طرح ان کا گھر آباد ہونے کی طرف آئے گا یعنی یہ پرسکون زندگی گزارنے کی طرف آئیں گے ورنہ اگر وہ خود سے ہی فیصلہ کر بیٹھیں گے کہ بھئی اس طرح طلاق دے دیں گے تو زائد سی بات یہ نامناسب عمل ہے تو قرآن حدیث نے یہ ایک طریقہ بیان کیا تھا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے گا یہ جو مرد کی طرف سے منصف آیا عورت کی طرف سے منصف آیا انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے درمیان جدائی کر دے کہ بھئی تم دونوں آج سے میاں بیوی نہیں ہوں ان کے پاس اختیار نہیں ہے جو مرد کا منصف ہوگا یا عورت کا منصف ہوگا ان کے پاس یہ اختیار نہیں بس یہ صلاح کے لئے آئیتیں صلاح کرانے کی یہ ہتر امکان کوشش کریں گے اختیار مرد ہی کے پاس ہے وہ جب طلاق دے گا تو زائد سی بات عورت جو ہے مرد کے نکاح سے نکلے گی یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں گزارش ہماری ہے زندگی مختصر ہے پرسکون زندگی گزاری ہے خوشحال زندگی گزاری ہے محبتیں بیدا کیجئے نفرتوں کو مٹائیے ہمیں اپنی دعاوں میں عد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ